امریکی شہر لاؤس ویگلز میں جج پر حملہ کرنے والے ملزم کو چار سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے جج میری کی ہلتس نے مجرم ڈیوبرا ریڈن کو یہ سزا ان کے متعلقہ کیس میں سنائی ہے مقامی عدالت کے ریکارڈ کے مطابق ملزم کو جج پر حملہ کرنے سمیت دیگر تیرہ نئے مقدمات میں آج پھر عدالت میں پیش کیا گیا ملزم نے قدستہ ہفتے سزا سنا آنے کے دوران جج میری کی ہلتس پر حملہ کیا تھا جس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی باران ہوئے تھے ملزم کو حملہ کیا